ہلو دوستو اکبار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا وائی آرس کلاس میں بہت بہت سواغت ہے دوستو آج ہم پڑھیں گے کلاس دس ویسے سماجی ویگیان یعنی دوستو سماجی ویگیان میں جو آپ کا پہلا پارٹھ ہے یوروپ میں راشت وادک کا ادھے اس پہلے پارٹھ میں جتنے بھی مہتپورٹ کتنیوں سے سممند پرشن ہیں جو ہر اگزام میں ڈیٹھ سے سممند پرشن ہیں ایک نمبر کے دو نمبر کے آپ سے پوچھے جاتے ہیں میں دوستو آج اس ویڈیو میں انہی مہتپورٹ پرشنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو اچھے سے بتانے والا ہوں دوستو دوستو پہلا ہی پرشن ہے سولہ سو اٹھاسی اس وی میں انگلینڈ کی گورو میں کرانتی یعنی اگر کوئی دوستو آپ سے پوچھے انگلینڈ کی گورو میں کرانتی کب ہوا تو دوستو آپ کو بتانا ہے اور آپ کو یاد بھی رکھنا ہے سولہ سو اٹھاسی اس وی میں یعنی 1688 ایسیوی میں انگلینڈ کی گورو مئی کرانتے ہوا تھا دوسرا ہے دوستوں 1707 ایسیوی میں انگلینڈ اور اسکارٹلینڈ کی بیچ ایکٹ آف یونین دوارہ یونائٹیڈ کینگڈم آف دا گریٹ بیٹین کا گھٹن کیا گیا یعنی دوستوں ایکٹ آف یونین یونائٹیڈ کینگڈم آف دا گریٹ کا گھٹن کیسن میں کیا گیا دوستوں 1707 ایسیوی میں کن دو دیشوں کے بیچ کیا گیا تھا انگلینڈ اور اسکارٹلینڈ کے بیچ تو اگلی پیشن آپ کے سامنے دوستوں ہے 1789 ایسیوی میں فرانسیسی کرانتی کا آرمب اور لویس علاہوے کے شاسن کا انتہ ہوا اگر دوستوں آپ سے کوئی پوچھیں فرانس کی کرانتی کس سن میں پرارمب ہوئی تو آپ کو بتا دینا ہے سن 1789 ایسیوی میں فرانس کی کرانتی پرارمب ہوئی تھی اور لویس علاہوے کے شاسن کا انتہ کب ہوا دوستوں لویس علاہوے کے شاسن کا انتہ 1789 ایسیوی میں ہی ہوا تھا یعنی 1789 ایسیوی میں فرانس کی کرانتی اور لویس علاہوے کے شاسن کا انتہ ہو گیا تھا اب دوستوں پرشنمبر اگلہ ہے 1797 ایسیوی میں نیپولیئن کا اٹلی پر حملہ نیپولیائی یدھوں کی شروعات اگر کوئی آپ سے پوچھیں نیپولیئن کا اٹلی پر حملہ کس سن میں ہوا تھا تو دوستوں 1797 ایسیوی میں اور نیپولیائی یدھوں کی شروعات کس سن میں ہوئی تو اس کا بھی اترے ہی ہوگا 1797 ایسیوی میں اگلے دوستوں اٹھارہ سو اٹھارہ سو ایک ایسیوی میں ہوا تھا اگلے دوستوں جنمہ کب ہوا تھا جسے پہ مجھ سینی کا جنم دوستوں 1897 ایسیوی میں ہوا تھا اور اسی سن میں دوستوں وینا شانتی سندھی بھی ہوئی تھی دوستوں اگلہ پرشنہ آپ کی سامنے ہے یونانی سو تنترتہ سنگرام کا آرمب کس سن میں ہوا تھا تو دوستوں آپ کو یاد رکھنا ہے یونانی سو تنترتہ سنگرام کا آرمب 1821 ایسیوی کو ہوا تھا اگلے دوستوں فرانس کی جلائی کرانتی کب ہوئی تھی دوستوں فرانس کی جلائی کرانتی 1830 ایسیوی میں ہوا تھا اگر جلائی نہ پوچھے دوستوں اگر کیول کہیں فرانس کی کرانتی کب آرمب ہوا تھا تب دوستوں 1799 ایسیوی میں فرانس کی کرانتی آرمب ہوا تھا لیکن اگر پوچھے فرانس کی جلائی کرانتی کب آرمب ہوا تھا تب دوستوں 1830 ایسیوی میں فرانس کی جلائی کرانتی آرمب ہوا تھا اب دوستو اگلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے میت سینی دوارہ ینگ اٹلی نامک سنگٹھن کا گٹھن کب ہوا میت سینی کے دوارہ ینگ اٹلی نامک سنگٹھن کا گٹھن کی سن میں ہوا تھا تو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے سن 1831 ایسوی میں میت سینی دوارہ ینگ اٹلی نامک سنگٹھن کا گٹھن ہوا تھا دوستو اگلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے یونان ایک سو تنٹر راشتر بنا کس سن میں بنا دوستوں تو دوستوں آپ کو یاد ہو رکھنا ہے اٹھارہ سو تنٹر راشتر بنا اگر کوئی آپ سے پوچھے دوستوں بتاؤ تو یونان ایک راشتر سو تنٹر کب بنا تھا دوستوں آپ کو بتا دینا ہے اٹھارہ سو تنٹر راشتر بن چکا تھا اب دوستوں اگلا پرشناب کے سامنے کہہ رہا ہے تو دوستوں اگلا پرشناب کے سامنے کہہ رہا ہے اٹھارہ سو اٹھالیس ایسوی میں فرانس کی کرانتی آرثک پریشانیوں سے گرست کاریگروں ادوگک مزدوروں اور کسانوں کی بغاوت مدھورگ دوارہ سنمیدھان و پرت ندھاتمک سرکار کے گٹھن کی مانگ اٹھارہ سو 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 اٹھارہ س سے لے کر اٹھارہ سو ستر ایسوی تک اٹلی کا ایک اکڑ پورا ہوا تھا اگلا پرشن ہے اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی میں دوستوں ایمینویل دوتی اٹلی کا شاسک بنا اگر کوئی آپ سے پوچھے دوستوں اینے ایمینویل دوتی اٹلی کا شاسک کب بنا تو آپ کو یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی میں دوستوں ایمینو ایل دوتی اٹلی کا شاسک بنا اگلا پرشاہ دوستو آپ کے سامنے ہے آفٹریہ اور پرشاہ کے بیچ یدھ کب ہوا تھا دوستو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو چھانچھٹ اسوی میں آفٹریہ اور پرشاہ کے بیچ دوستو یدھ ہوا تھا یعنی اکرمڈ ہوا تھا اگلا پرشاہ آپ کے سامنے ہے اٹھارہ سو چھانچھٹ سے لے کر اٹھارہ سو اکہتر اسوی تک جرمانی کا ایک اکرڑ پورا ہوا اگلا ہے دوستو اٹلی کے ایک اکرڑ کی پرکریا پوری ہونا کی سر میں پوری ہوا تھا اٹلی کے ایک اکرڑ کی پرکریا دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو ستر اسوی میں اٹلی کے ایک اکرڑ کی پرکریا پوری ہو گئی تھی اگلا دوستو آپ کے سامنے ہے اٹھارہ سو اکہتر اسوی میں جرمانی کے ایک اکرڑ کی پرکریا پوری ہو گئی اگر کوئی آپ سے پوچھے پر تھم وشیدھ کی سن میں آرم ہوا تو آپ کو دوستو یاد رکھنا ہے انیس سو چودہ ایسوی میں پر تھم وشیدھ آرم ہوا تھا دوستو کچھ فلو چارٹ دیا ہے جس میں لکھا ہے یوروپ میں راستوات دوستو ساترہ سو نوانسی سیرے کا انیس سو چودہ ایسو تک چلا اب اس میں کیا دوستو اس میں تین چار باکس میں یہ بتایا گیا ہے پہلا ہے بیٹین کا راستوات کب سے کب بتا کر رہا سولہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو ایک ایسوی تک اس میں دوستو سولہ سو اٹھاسی کی مہان کرانتی کے اوپرانت راجہ کی شکتی کمزور ہو گئی اور لوگتانترک پرکریہ مجبوط ہو گئی بیٹین میں بارہ سو پہنسٹھ ایسوی میں بیٹیس پارلیامنٹ کے ستھاپنہ ہو چکی تھی پراجین کال میں یہ دیشن رومن سامراج کی ادھین تھا دوستر اس کے بعد آپ کا ہے اٹھلی کا ایک اکرڑ یہ کب ہوا تھا اٹھارہ سو اونسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو ستھ ایسوی تک ایک اکرڑ کے پہلے اٹھلی سات راجوں میں ویبھاج تھا کابور نے اٹھارہ سو اونسٹھ ایسوی میں آفٹریا اور اٹھارہ سو ساٹھ ایسوی میں اسپین کو ہرہ کر اٹھلی کے چھتروں کو ان کے شاسن سے مخت کر دیا 1870 عیسوی میں روم پر اکرمڑ کے ساتھ ہی اٹلی کے ایک اکرد کی پرکریہ پوری ہوئی یعنی دوستو 1870 عیسوی میں روم پر اکرمڑ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اٹلی کے ایک اکرد کی پرکریہ بھی پوری ہو گئی اب دوستو اس کے بعد آپ کا آتا ہے جرمنی کا اکرد اس میں کیا ہے یہ کب سے کب تک رہا 1866 سے لے کر 1871 عیسوی تک چلا نیپولین نے جرمنی کو 49 راجوں میں ایک اکرد کیا اس کے ایک ورسوں کے اوپر آنت بسمار کو دوارہ 1866 عیسوی سے 1871 عیسوی میں جرمنی کے ایک اکرد کی پرکریہ پوری ہوئی اور جرمنی ایک راست کے روپ میں اُبھر کر آیا سامنے اب دوستو اس کے بعد آپ کا آتا ہے یہاں سے فرانسی میں راست روا دوں یہ کب سے کب تک رہا دوستو دوستو 1789 عیسوی میں فرانس کی کرانتی آرمب ہوئی تھی اور اسی سن میں لویس علہمہ کے شاسن کا دوستو انت بھی ہو گیا تھا دوستو جو 1848 عیسوی ہے یہ فرانسی میں راست واد ہے یعنی 1789 عیسوی میں فرانس کی کرانتی میں راست راج کا اُدھر ہوئی یعنی آگاز ہوئی یعنی پرارمب ہوا اب دوستو اس کے بعد آپ کا انتیم چاٹ آتا ہے ان یورپی دیشوں میں راست رواد تو سب پہلے اسی بھی دوستو ہیڈنگ کریں گے روس جار کے دوارہ چودہ گھر راجوں اور روس کو ملا کر سوویس سنگھ کا گھٹن کیا گیا اور دوستو سن 1917 عیسوی کی کرانتی کے بعد سماج وادی سرکار کا گھٹن ہوا اور اس کے بعد دوستو آفٹریہ جو ہے 1848 عیسوی میں میٹر نک کے نرنکو شاسن کا انت ہو گیا اور آفٹرواد کا وکاس ہوا دوستو اس کے بعد آپ کا آتا ہے یونان ترکی کے ادھیر یہ دیش 1832 عیسوی میں سو تنتر ہو گیا تو دوستو اس کے بعد آپ کا آتا ہے بیلجیم تو دوستو 1815 عیسوی میں بیلجیم کو انگلینڈ کے ساتھ ملا دیا گیا اور 1932 عیسوی میں بیلجیم کو سو تنتر تھا ملی دوستو امید کرتے ہیں اس پور پرشنے میں مہتپور چتھیوں سے سماند جتنے بھی مہتپور پرشنے تھے میں نے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیا دوستو اگر آپ کو یہ پورا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کیوں ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا کی نہیں آیا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو انتظر بنے رہیں گے ملتے ہیں دوستو نیفٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو موسیقی موسیقی